اسٹیڈیم میں دو سبستر کا کورونا پوزٹیو اسپتال تیار ہو گیا ہے یہ دیش تدیش کا پہلا اسپتال ہے جو اسٹیڈیم میں تیار کیا گیا اس آئیسولیشن اسپتال میں اور سٹمیٹک کورونا پوزٹیو مریضوں کو بھرتی کر آیا گیا ہے جس میں نیرکسن کرنے پہنچے سی ایمیٹو میرہ باگل نے بتا ہے کہ سٹمیٹک کورونا پوزٹیو مریضوں میں کورونا کی لکسن نہیں ہوتے جس میں ڈی پی ایم بنیش کمان نے بتا ہے کہ سٹیڈیم کو الگ الگ وادوں میں باتا گیا ہے یہاں ساؤنڈ سسٹم، ٹی وی، پنکھا، موبائل، پلنگ، یوگا، ستھل اور جم اور مرورنجن کے لیے چیس، کیرم، لوڈو کی ویوستہ کی گئی ہے سوست مرورنجن کے لیے پریڑنا رائے کا گیان وردھک فلمیں دکھانے کی بھی ویوستہ ہے پورے ہسپٹل کا جائزہ لیا ستیارات پوزٹ میں راج میں جیسے جیسے کورونا مریضوں کا ویستار ہو رہا ہے ویسے ویسے ہی ہی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اپنے سویدھاؤں میں ویستار کر رہے ہیں آئیسلوشن وارڈ بن کے تیار ہے اس وقت ہم انڈوری سٹیڈیم میں موجود ہیں جہاں دو فبیٹ کا لگ بھگ یہاں آئیسلوشن وارڈ تیار کیا گیا ہے میں کیمرہ میں ان سے کہوں گا کہ یہ دریش یہ دکھا ہے جہاں پہ یہاں پہ مریضوں کو رکھا جائے گا جو کورونا پازیٹیو ہے اور اس کے ندکشن کرنے کے لئے یہاں کے جلچکی سے ادھکاری میرا بھگیل یہاں پہنچی ہوئی ہے ان سے جانتے ہیں میڈم یہاں کون سے درجے کی مریض رکھے جائیں گے جیسے کہا جاتا ہے کہ کورونا کے بھی دو تین درجے کی مریض ہوتے ہیں یہاں پہ ہم ایسے مریض رکھیں گے جن کو جو کورونا پازیٹیو تیسٹ سے آئے تو ہیں لیکن ان کو کسی طرح کا کوئی سائن سیمٹم نہیں ہے کسی طرح کی کوئی سمسیاں نہیں ہے ایسے مریضوں کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور ان کو جتنی دوائیاں جس دوز کی جرورت ہے وہ دینے کے بعد اور جب ان کو لگے گا کہ یہ پوری طرح سے ٹھیک ہوئے تب ہی ان کو یہاں پہ تسٹراج کریں گے اس کو نام کیا دیا گیا ہے آئیفلیشن وارڈ ہے کیا ہوسپیٹل کا ہے یہ ایک طرح سے آئیسولیشن کی طرح ہی اس کو ہم نے بنایا ہے مجھے کورونا پوزیٹیو مریض سسائیٹی میں جا کے کورونا فیلائے مت ہمارے پاس رہیں آئیسولیٹڈ رہیں اور دوائی کھانے کے بعد ہی پھر وہ کمیونیٹی میں جائیں رہ رہے ہیں ہمیں ایک بے اوستہ یہاں پہ دکھائی ہوئے رہا ہے لیکن یہاں پہ اور تیس طرح کی بے اوستہ ہیں اور رہیں گی اس میں جیسے ہسپیٹل ہے تو یہاں پہ کیا ہوسپیٹل کے طرح پہ کونسی بے اوستہ ہے یہاں پہ ہوسپیٹل کے طرح پہ ڈاکٹر اور نرس اور فارمیسس تو رہیں گے جو ان کو دوائیاں دیں گے ساتھی ساتھ مریضوں کے منورنجن کے لئے یہاں پہ یہ ایکسرسائیز کی ویوستہ کی گئی یوگا کی ویوستہ کی گئی ہے بور نہ ہو کر کے کیرم کی ویوستہ کی گئی ہے لودو وہ کھیل سکتے ہیں یوگا کی ویوستہ کی گئی ہے تاکہ ہو سکے گا تو یہاں پہ میوزک بھی چلتے رہے گا کہ مریضوں کو جلدی سے ٹھیک ہو اور کسی طرح کا مانسک جو تناہ ہوتا ہے وہ ان میں بالکل نہ ہو اور کوشش تو ہمارے یہ بھی رہ گی کہ دن میں کوئی ایک آد اچھی سلم بھی دکھا سکے کیمرے بھی یہاں پہ لگیں گے تاکہ کیمرے سے ہی مریضوں کا observe کیا جا سکے یہاں پہ ہمارے ساتھ ڈی پی ایم بھی موجود ہے ان سے جانتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لوگ رہیں گے تو دنچاریا کی بات کریں تو کس طرح کی بیوست ہے ان کا نہانے کا کھانے کا بھی منورنجان کا یہ جو ہمارا یونٹ ہے یہ دیڈی کےٹی کوویڈ جو ہے ہیلتھ کیر یونٹ ہے یہاں پر جتنا ہے ان کے ہیلتھ کیر کرنے کے لئے ساری سوی بھیانسک مطلب صبح صلی اللہ کے سامنے کے جتنے بھی اس کے دنچاریا ہے اس کو بیوستی طرح سے یہاں پر اورگنیز کر کے ہمیں رکھے ہوئے ہیں اس نے سیپریٹ یونٹ وارڈ بنا ہوئے ہیں آپ دیکھیں ہوں کہ اس نے بیڈ لگے ہوئے ہیں ان کے رہنے کے لئے یہ جو یونٹ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سینٹر یونٹ یہاں پر بنایا ہے نگم کے سیوک سے ہمارا یونٹ تیار ہوئے ہیں اور لگ بک سو سے زیادہ بیڑی یہاں پر یہاں پر ہے اور مجھلاؤں کے لئے سیپریٹ جو ہے اندر اندور میں بھی بیڈ ہے یہاں پر جو مریض جو جیسا مادم نے آپ کو بتائے کہ بہت زیادہ جو گمہیر مریض نہیں ہوتے ہیں سیمٹومیٹک ہے جو پوزیٹیو ہے ان کو ہم رکھتے ہیں ان کا کیئر جو دن تک یہاں پر کرنا ہے اور ان کو نیگیٹی ہونے تک ہم یہاں پر رکھتے ہیں کیئر کرتے ہیں تو ان کے دنچاریہ کے لئے جو ہے یہاں پر اپر ٹوائلیٹ باتھون سب بنا ہوئے ہیں سبی کے لئے سپریٹ باتھون میں پریات ماترہ میں اس کے بعد جو ہمارے سٹاف ہیں ان کے لئے بھی رکھتے ہیں ابھی تو دعوے انیک ہے پتہ چلے گا جب ہم مریض آئیں گے تو اس بیوستہ میں کیپ نادم ہے کیمرہ میں چورہ رام کے ساتھ سب تیارات پھون سوراج اپسپریس رائپور